چناؤ آیوک بہت اہم بیٹھک کرنے والا ہے کیا کچھ اس میں دھیان میں رکھا جائے گا سواستے سچے بھی موجود رہیں گے اور بھی ادھکاری موجود رہیں گے کیا کچھ اس کی روپ ریکھا ہے بلکل سچن دیکھئے یہ بیٹھک بہت مہتپور ہوگی کیونکہ کئی جگہ سے یہ مانگ اٹھ رہی ہے کہ جس طرح سے چناؤ میں بھیڑ ہو رہی ہے ریلیوں میں بھیڑ ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے چناؤ ٹالے جانے چاہیے یا پھر جو ریلیاں ہیں وہ برچوال کی جائیں اس کی مانگ ہو چکی ہے اور جس طرح سے سنکھمڑ کے ماملے بڑھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر یہ بیٹھک مہتپور ہو گئی ہے اس بیٹھک میں سواست منترالہ اور چناؤ آیوک کے جو بیچ بیٹھک ہوگی اس میں اتائے کیا جائے گا کہ آگے ان پانچ راجوں میں جن میں چناؤ ہونے ہیں اس کو لے کر چناؤ آیوک کس طرح سے دشا نردیش جاری کرے کیا جو ریلیاں ہو رہی ہیں ان میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنے کے لیے کڑے دشا نردیش جاری کیے جائیں کیونکہ دیکھیں سواست منترالہ کہہ چکا ہے کہ 21 دسمبر کو اس نے جو راجیوں کو گائیڈ لائن بھیجی ہے اس میں اس پس طور پر نردیش ہے کہ اگر کہیں crowd gathering ہوتی ہے بھیڑے کھٹی ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے وہاں ڈیل کرنا ہے کس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرانا ہے لیکن سواست منترالہ کے وہ دشا نردیش جن راجیوں میں چناؤں ہیں وہاں کہیں بھی پالن نہیں ہو رہے ہیں آپ دیکھیں اتر پردیش میں دیکھیں روڈ شو ہو رہے ہیں ریلیاں ہو رہی ہیں ایک ایک دو دو لاکھ لوگ آ رہے ہیں کہیں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں ہو رہا ہے لوگ ماسک لگا کر نہیں آتے ہیں یہی بجائے ہے کہ جو یہ بیٹھک ہو رہی ہے اس میں اوہرتے ہوئے خطرے کو لے کر چناؤں آیوگ اور سواست منترالہ دونوں منتھن کریں گے کہ آگے کیا دشا نردیش چناؤں آیوگ کی طرف سے دیے جائیں کیا صرف برچور ریلی آگے ہوں یا پھر راجیوں میں جو چناؤں ہونے ہیں ان کی تاریخیں آگے بڑھائیں جائیں تو یہی بجائے ہے کہ یہ بیٹھک بہت مہتپون ہے کیونکہ آج دیکھیں پانس سو اٹھتر ماملے اومیکرون کے دش بھر میں ہو چکے ہیں ایک سو بیالیس مہاراشت میں آ چکے ہیں ایک سو اکتالیس دلی میں اور کیرل اور مہاراشت میں تیجی سے فیل رہا ہے دلی میں بھی فیل رہا ہے لہٰذا یہ بڑا گمبھیر خطرہ ہے یہی بجائے ہے کہ بیٹھک بہت مہتپون ہے سچن ظاہر سی بات ہے اور بھابنا کشور شاید اسی لیے کیونکہ دلی میں تو سب سے زیادہ استیتی اور زیادہ سپورٹک ہو جاتی ہے ابھی تو نیا سال آنے والا ہے حالانکہ رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے لیکن سروشن نگر کی ام نے دیکھی ہے تصویر دیکھی تھی اس کے بعد آدیش دینے پڑے وہاں کے لوکل ایڈمیسٹریشن کو کہ وہاں پر اس طریقے سے جواب دیئی تائی کی جائے یا پھر لاج پتنگر باقی اور مارکٹس ہیں ان سم مارکٹس کیونکہ یہ چیزیں تو بلکل ایسی بتا رہی ہیں کی جیسے کہ اومیکرون کو دستگی دیری دلی اب بلکل سچی جس طرح سے بھیڑ کی بات ہو رہی ہے کہ بھیڑ کو کس طرح سے روکا جائے کیونکہ کیسز بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں چاہے مہراش ہو ہو دلی ہو آج دلی میں سب سے زیادہ اومیکرون کے ماملے ہیں ایک سو بیالیس وہیں بات کریں اگر پورے دیش میں تو پانچ سو اٹھکتر وہیں کل کورونا کے جو ماملے آئے ہیں وہ درانے والے دو سو نبے پہنچ چکا ہے پوزیٹیویٹی ریٹ بڑھ گئی ہے اب بزاروں کی آپ بات کریں دلی کے سدر بزار کی تصویریں دیکھیں یہ درانے والی تصویریں ہیں لوگوں کے چہرے پہ ماسک نہیں ہیں دیکھیں پرشاشن پہ بھی بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ مارکٹوں میں یہ جو بھیڑ بڑھ رہی ہے اس کا ذمہ دار آخر کون ہے لوگوں کے چہرے پہ دیکھیں ماسک نہیں ہے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو صرف لوگوں کے سر ہی سر نظر آئیں گے اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اس طرح کی بھیڑ کیا پورونا اور آنے والے اومنکرون کو بڑھاوا نہیں دے رہی ہے جس طرح سے لگتار جائے سرکار ہو پرشاشن ہو لوگوں سے اپیل کر رہی گے ضرورت پڑھنے پہ گھر سے بہا نکلے ماسک لگائیں شوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں بزاروں میں بے وجہ بھیڑ نہ بڑھائی جائے لیکن یہاں کے تصویریں دیکھیں اس کے پلٹ ہے لوگ شوپنگ کرنے کے لئے صبح سے ہی لوگ نکلنے لگتے ہیں چھائے سدر بزار ہو سروجنی نگر مارکٹ ہو لاشپت نگر مارکٹ ہو تو ضرورت ہے کہ ایسے مارکٹوں میں بھیڑ کو روکا جائے دے کہ نائٹ کرفیو تو لگا دیا گیا کہ آنے والے نئے سال پہ جو لوگ پارٹی کرنے کے لئے نکلتے ہیں ان پہ تو روک لگ جائے گی لیکن دن میں جس طرح کچھ لوگوں سے بازاروں میں ہو رہی ہے اگر ان پر روک نہیں لگائی گئی تو کی ایک طرف سرکار سے لے کر کے تمام ایجنسیاں اتنی سطرک ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ خطرہ بڑھ جائے گا جی آپ لوگ ماسک کیوں نہیں لگا رہے ہیں میں نے ماسک کس لئے لگا میرے کو تھوڑا پروبلم ہو رہا فیس پہ بھائی سب دیکھیں یہاں پہ بھی لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں آپ لوگ صحیح طریقے سے ماسک کیوں نہیں لگا رہے ہیں آپ لوگ کیامرہ دیکھ کے ماسک لگا رہے ہیں بھائی سب ماسک کیوں نہیں لگا رہے ہیں ماسک کیوں نہیں لگا ہے چہرے پہ سورج اب آپ دیکھیں لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں کیامرہ دیکھ کے آپ ماسک لگا رہے ہیں ایسا کیوں ہو بھئی کیامرہ دیکھ کے آپ لوگ ماسک لگا رہے ہیں اب آپ دیکھیں ادھر کی تصویریں کہ ماسک نہیں لگا ہے چہرے پہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ جائیں گے جو بینا ماس کے یہاں پر نظر آ رہے ہیں جیسے کیمرہ دیکھ رہے ہیں الگ الگ طریقوں سے ماس لگانے کوشش کرے کوئی اپنے مفلر سے کوئی اپنے رومال سے لیکن یہاں کی تصویریں آپ دیکھیں بھیڑ بھڑ ہے اور لوگ کیمرہ دیکھ کے ماس لگا رہے ہیں ہم ادھر کے بھائی صاحب ماس کھا ہے آپ کا دیکھیں لوگ بھاگتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ایسی تصویریں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں اب آپ کو دوسرے دکانوں کی تصویر دکھا دیتے ہیں دیکھیں بہت سارے لوگیں میڈیکل سیواؤں کی قلت ہوتی ہے تو پھر کہنا کہیں جو ہے سرکار کے ذمہ داری جو کہہ دی جاتی ہے ایڈمسٹریشن کے ذمہ داری ہو جاتی ہے لیکن خود کی ذمہ داری کہنا کہیں لوگوں کے پرتی نہیں ہوتی ہے کچھ اور لوگوں سے بات کیجئے بات کرنے کی کوشش کرتے دیکھیں بھیڑ بہت زیادہ ہے اور ایسے میں لوگ کیمرا دیکھ کے ماس ضرور لگا رہے ہیں میڈم شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہے آپ کا ماس کا ہے ماس کا ہے آپ کا آپ کو پتا ہے نا ماملے بڑھ رہے ہیں دیکھیں اب سچین یہ تصویریں ہیں کہ مہلائے ہو ہو چاہے بزرگ ہو جو لوگ پر شاپنگ کے لیے بھائی سام ماس ہے لیکن صحیح طریقے سے لگا نہیں ہے چلی اب جیسے جیسے آگے پڑھیں گی اس مارکٹ میں ایسے ہی تصویریں ہوں گی بھائی سام دکان لگایا ہے لگایا ہے لیکن آپ نے اپنے ناک سے نیچے لگایا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میڈم ماس آپ لوگ ماس کیامرا دیکھ چلی اب جیسے جیسے سچین آگے پڑھتے ہیں کہ ایسی تصویریں دیکھیں بھائی سام نے ماسک نہیں لگایا ہوا یہاں پر ماس کا ہے آپ کا میک پاکٹ سے ماس نکالا جا رہا ہے جب کیامرا دیکھا گیا جب سوال پوچھا گیا بھائی سام ماس آپ ماس خرید ہو گی رہے ہیں آپ کو یہاں پر ایک نہیں ہے یہاں پر ہزاروں کی بھیڑ ہے اور آپ کو ایسے تمام لوگ دیکھ جائیں گے جو بینہ ماس کے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جو سترتتہ برتنی چاہیے ماس لگانا چاہیے شوشل ڈسٹینسی ماس کا ہے بھائی سام ماسک نہیں ہے لوگوں کے چہرے پہ بھائی سام ماس کدھا رہے ہیں مفلہ سے ماس تو دیکھیں ایسی تصویریں عمومن ہمیں بزاروں میں دیکھنے کو مل رہی ہے لوگوں کے چہرے پہ ماسک نہیں ہے لاپروہی بڑھتی جا رہی ہے بھیڑ دیکھئے آپ کو سچین بھیڑ دکھاتے اس مارکٹ کی بھیڑ دیکھیں کتنی زیادہ اس وقت بھیڑ ہے اور اگر اس بھیڑ کو نہیں روکا گیا تو جو تیسری لہر کا خطرہ ایکسپرٹس بتا رہی ہیں یعنی کہ ہر آدمی جو ہے صرف اپنے کو جو ہے وہ صرف اپنے پرتی ہی